بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت میں ایک خاتون لاکڈاؤن کے دوران سکوٹر پر چودہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے بیٹے کو اپنے گھر واپس لے آئی ہے رزیہ بیگم کا بیٹا لاکڈاؤن کے باعث گھر سے چودہ سو کلومیٹر دور پھنس گیا تھا اور رزیہ بیگم سکوٹر پر تین لن کا سفر کر کے اپنے بیٹے کو گھر واپس لے آئی ہے افصیلات کے مطابق بھارتی ریاست تلنگا میں ایک خاتون پڑوسی ریاست آندرہ پردیش میں فنسے ہوئے اپنے بیٹے کو گھر واپس لانے کے لیے طویل سفر کر کے اسکوٹر پر سوار ہو کر پہنچ گئی رزیہ بیگم کی عمر اٹھتالیس سال ہے پیر کی صبح مقامی پولیس سے اجازت لے کر اس مشکل سفر پر روانہ ہوئی تھی وہ سکوٹر پر سفر کر کے سولو سے نیلو پہنچی اور مجموعی طور پر چودہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے بدھ کی شام اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر واپس لوٹی رزیہ بیگم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ سکوٹر پر ایک اکیلی عورت کے لیے یہ ایک مشکل سفر تھا لیکن میرے بیٹے کو واپس لانے کے عظم نے میرے تمام ڈر دور کر دیے میں نے روڈیاں پیک کی اور سفر پر نکل گئی انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت سفر کرتے ہوئے خالی سڑکوں سے خوف آتا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کو واپس لے آئیں رزیہ بیگم ایک سکول میں ہیڈ میسٹر ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کا چھوٹا بیٹا اپنے دوست کو چھوڑنے کے لیے دوسرے شہر گیا تھا پھر ملک میں کرونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ہونے والے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہیں پھس گیا تھا یاد رہے کہ پوری دنیا کی طرح بھارت میں بھی لاک ڈاؤن ہے اور ہر طرح کی نکل و حرکت پر مبندی ہے